مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک چائنیز قبل دکھایا جاتا ہے دونوں ہی کافی سیریز اور اتاس سے لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ابھی نئے نئے کینیڈا شفٹ ہوئے ہیں تو شاید انہیں سیٹل ہونے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے آدمی جوب پر جاتا ہے اور لیڈی گھر کے کام کرتی ہیں یہاں لیڈی اپنے ہسپنڈ کے لیے موموس بنا رہی ہوتی ہیں یہ ایک چائنیز دیش ہے جسے باؤ بھی کہا جاتا ہے یہ اس مووی کے مین کریکٹر کا بھی نام ہے اب یہاں پر یہ لیڈی باؤ بنا کر یعنی موموس بنا کر اپنے ہسپنڈ کے سامنے لاتی ہیں وہ آفیس سے لیڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو جلدی سے کچھ باؤ سکھا کے چلے جاتے ہیں اور اب جب تھکی ہوئی لیڈی وہ باؤ یعنی موموس کھانے لگتی ہے تو ایک ٹم اسے کچھ فیل ہوتا ہے اور وہ اسی وقت اس کو کھانے سے روک لیتی ہے جب وہ لیڈی باؤ کو اپنے ہوں سے باہر دھوکتی ہے تو وہ ایک کٹوری میں جا کے گرتا ہے یعنی ایک قسم کی باسکٹ میں جس میں وہ کھانا لائتی ہے اس میں تو جیسے جہاں آ جاتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور پاؤں نگلاتے ہیں اور وہ رونے لگتا ہے بلکہ چھوٹے بچوں کی طرح لیکن ساتھی وہ خوش ہو جاتا ہے جیسے وہ اس لیڈی کو بھی ماماننے لگا ہو اور اس کے فیس کے ساتھ اپنا فیس رکھ کرنے لگتا ہے جیسے چھوٹے بچے اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں اس لیڈی کے بھی کوئی بچے نہیں ہوں گے تو وہ اس پاؤں کو یعنی ایک موموں کو اپنا بیٹا بنا لے دی ہے وہ بلکل اس کے ساتھ اسی طرح رہنے لگتی ہے جیسے کوئی اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے اس کا خیال رکھتے ہیں اس سے اتنا سالہ پیار کرتی ہے جیسے یہ واقعی اسی قبیتہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ باؤں کو بڑا ہوتے دیکھ کے کافی خوش ہوتی تھی انہوں نے اس کی ہائٹ بھی میشور کیا کرتی تھی یہاں کر کے وہ لیڈی باؤں کو خود فیڈ کرتی تھی اور جب کبھی اس نے باہر بازار یا مارکت چانا ہوتا تو وہ کبھی بھی باؤں کو اکیلہ گھر نہیں چھوڑتی تھی بلکہ ہر قائم اسے اپنے ساتھ رکھتی تھی اب ایک دن لیڈی اور باؤں پلان کرتی ہیں کہ وہ مارکت چھائیں گے اور کچھ سویٹس کھائیں گے اب اس دن لگ بہت انجوائے کرتے ہیں باؤں کو بھی ابھی لیڈی یعنی اپنی مام بہت اچھی لگنے لگی تھی اور ان کی بانڈنگ کافی مصبوط ہو چکی تھی اب جیسے جیسے باؤں پڑا ہو رہا تھا لیڈی کو اس چیز کی فکر تھی کہ وہ میدے سے بنا ہے اور کافی فیک ہے وہ اکثر بھاگتے بھاگتے گر چاہتا تھا یا ملٹ ہونے لگتا تھا اگر اسے کوئی چیز لگ جاتے ہیں تو اس کی شیپ خراب ہو جاتی اس لیے وہ لیڈی کوشش کرتی تھی کہ وہ ہر ٹائم اس کے ساتھ ہی رہے اور ہمیشہ اس کو ٹھیک کرتی رہتی تھی اس لیے وہ باؤں سے کہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایکسرسائز بھی کرے اور یوگا کرنے بھی جائے تاکہ وہ بھی شیپ میں رہے پر ایک دن یوگا کرتے ہوئے کچھ بچے فوٹبول کھیل رہے ہوتے ہیں باؤں بھی ان کے ساتھ کھیلن کی کوشش کرتا ہے اور جب ان کے ساتھ جاتا ہے تو اسے ہی فوٹبول لگ جاتا ہے اور اس کی شیپ خراب ہو جاتی ہے ویسا ہی ہوا جس چیز کا ڈر تھا وہ لیڈی فوراں سے باؤں کو اٹھاتی ہے اور اس کی شیپ کو ٹھیک کرتے ہوئے اسے پنے ساتھ بٹھا لیتی ہے باؤں بہت زد کرتا ہے کہ اسے ان بچوں کے ساتھ کھیلنا تھا پر وہ لیڈی اسے نہیں کھیلنے دیتی اور اس کو ٹھیک کرتے ہوئے ٹرین میں اپنے ساتھ گھر لینے آتی ہے وہ اس لیڈی سے یعنی اپنی ماں سے نراز ہوکے ٹرین میں دوسری درپنوبر کیلر چاہتا ہے وہ اسے بات ہی نہیں کرتا اب یہ باؤں کی روٹین بن چکی تھی وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ باہر نکلے لیکن اس کی ماموں سے باہر نہیں جانے دیتی تھی وہ پھر بے چھپکے سے ان کی نالجھ ملائے بغیر باہر نکل چاہتا ہے اکثر اس کی مام اسے ڈھونڈی رہتے ہیں ٹرین پر وہ نہیں ملتا تھا وہ اس کا کافی کافی گھنٹر انتظار کیا کرتی تھی پر باؤں تجھے صرف کیرلیس ہو چکا تھا اسے باہر کی دنیا اکنی اچھی لگنے لگی تھی کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت باہر ہی گزارتا تھا ایک انوالیٹی باؤں کے لیے اس کا بہت اچھا کھانا بناتی ہے انہیں وہ کھانا بنانے میں کافی ٹائم لگا تھا اور وہ کھانا اتنا نیسری کا تھا اور دلتے میں اتنا تیسٹی لگا تھا کہ کوئی اور ہو تو وہ فوراں سے کھانے پر باؤں یہاں پر اس کھانے کو کھانے سے منع کر دیتا ہے باؤں اس کھانے کی طرف کیا نہیں دیتا اور باہر چلا جاتا ہے وہ لیڈی اسے بہت زیادہ روتی ہے اور اس کی پیچھے بھی جاتی ہے پر وہ نہیں روتا تو اس بات کی وجہ سے اس لیڈی کا یعنی باؤں کی ماں کا بہت دل دکتا ہے جو کھانا انہوں نے بنایا ہوتا ہے وہ اس سے میں آ کر اسے خود ہی کھا جاتی ہیں اور جب اس طرح بزار کر رہی ہوتی ہیں تو اچانک سے دروازے پر نوک ہوتا ہے وہ لیڈی جب دروازہ کھول دی ہیں تو رات کی اندھیرے میں باؤں باہر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کافی پراوٹ لگ رہا تھا ساتھ ہی وہ ایک لڑکی کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے وہ لڑکی اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے رنگ اس لیڈی کو دکھاتی ہے یعنی باؤں نے اور اس لڑکی نے اب شادی کر لی ہے بینہ اس لیڈی کو بتائیں اس چیز کا اسے بہت دکھ ہوتا ہے کہ آج تک کہ باؤں سے اچھی رہتی آئیں لیکن باؤں نے انہیں کیا سلا دیا اب باؤں بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر کس لی آیا تھا وہ اپنی ماں یعنی اس لیڈی سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر اپنی بیوی کو دکھانے آیا تھا اور اب اپنا سامان لکھے یہاں سے جا رہا ہوں باؤں اپنا سارا سامان پہ کرتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سے جانے لگتا ہے پر لیڈی کو بہت غصہ آتا ہے وہ دروازہ بند کر دیتی ہے وہ کہتی ہے نہیں باؤں اب تم نہیں جاؤگے تم ہمیشہ ان سے بتمیزی کرتے آئے ہو پر اپنی ماں کو تو جھوڑ کے میں جاؤنا میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں پر باؤں ان کی ایک نہیں سنتا اور باہر جانے والا ہوتا ہے تو وہ لیڈی غصے میں آ کر اسے کھا جاتی ہے تو لیا لیکن اصل میں اب اس نے اپنا بیٹا کھو دیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا اس کے بعد وہ کافی خاموش رہنے لگتی ہے ہمیشہ روتی رہتی تھی اس کے ہزبن بھی جب اس سے پوچھتے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو وہ کچھ نہ کہہ پاتی پر ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈی سوئی ہوئی ہے کہ تب ہی اس کے سامنے دوبارہ سے باؤ آ جاتا ہے کیونکہ وہ سو کر اٹھی نہیں تو وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی اور جب وہ اپنی آنکھوں کو رب کرتی ہیں تو ان کے سامنے ایک انسان ہوتا ہے جو کہ اس سائے میں باؤ جیسا ہی لگ رہا تھا یہاں مووی میں ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ انہی کا بیٹا ہے جو کہ کافی عرصے پہلے کافی سال پہلے ان دونوں کو چھوڑ کے چلا گیا تھا اور اب جب اسے حساس ہوا تو اپنے ماں باپ سے مافی مانگنے آیا ہے اس لڑکے کے فادر اسے اپنی ماں کے کمرے میں تھکا دیتے ہیں کہ جاؤ ماں سے مافی مانگو اب وہ ماں کے پاس جا کے بیٹ تو جاتا ہے لیکن وہ لیڈی اسے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی تو وہ دوسری طرف مگر کے لیٹ چاہتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جو پاؤ تھا وہ صرف ان کی امیجینیشن تھی کیونکہ اپنے بیٹے کو بہت مس کیا کرتی تھی اور اسی وجہ سے ہر وقت اتنا اداس رہتی تھی فون لڑکا اپنی مدر کے ساتھ ایک باکس رکھتا ہے جس میں ان کی فیورٹ ڈش تھی یہ وہی ڈش تھی جو کبھی ایک بار اس کی مانے سے بس میں آفر کی تھی پر اس نے کھانے سے انکار کر دیا تھا پر اب یہ اپنی ماں کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے لائے ہوں اور میں مافی مانگتا ہوں کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلا گیا بس میں سمجھتا تھا کہ شاید ہماری بانڈنگ اچھی نہیں ہے لیڈی کا یہ سن کر دل ملٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو پیار کرنے لگتی ہیں اس کا لائے ہوا کھانا اس کے ساتھ مل کر کھاتی ہیں یہاں پہ یہ دونوں بہت زیادہ ایموشنل ممنٹ شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا پسندیدہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس لیڈی کا بیٹا اپنی وائف کو بھی اس گھر میں لے آتا ہے اور اب یہ سارے مل کر ہسی خوشی باتیں کرتے ہیں اور وہ سارے موموس یعنی باؤس کھانے لگتے ہیں ساتھ ساتھ وہ لیڈی ان سب کو باؤس بنانا بھی سکھاتی ہیں اور گھر کے لیڈر یعنی اس لیڈی کے ہسپن سب کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اس رشتے کو اپروف کر دیا ہو اور اب یہ فیملی ہسی خوشی رہنے لگتے ہیں اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر انڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ